اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سوپر ڈوپر تین عدد میم کوئن کے بارے میں پرائس پریڈکشنز جو کہ اس وقت کرپٹو کرنسی کا ایک بہت اہم فیوچر ثابت ہونے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کوئن بائے کر کے اپنے پورٹفولیو میں رکھ لینا میں سمجھتا ہوں کوئی اکل مندی نہیں ہے جب تک آپ ان سے جڑی نیوز سے اٹیچ نہیں رہیں گے آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے کوئنز کی اب اگلی صورتحال کیا ہونے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے بہت ہی اہم خبریں شیئر کروں گا بیبی ڈوج ڈوج اور شیبا اینو کوئنز کو لے کر اور ساتھ بتاؤں گا کہ آپ ان کے پرائس میں کہاں آپ کو سپائک دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے کہ میں یہ نیوزز آپ سے شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ آپ المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ کیوں دیکھتے ہیں تو دوستو اپنے ذہن میں اس چیز کا اتمنان رکھ لیں کہ المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ کسی بھی پیڈ پرموشن کوئنز کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا ذہن میں رکھئے گا کیونکہ پیڈ پرموشن کوئنز آدھے سے زیادہ بلکہ 99% لوگوں کو نقصان دیتے ہیں ان کے سرماعے کو جو ہے ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ لوگ پیڈ پرموشن کوئنز کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اینڈ کے اوپر جا کے آپ سے معذرت کر لیتے ہیں ڈسکلیمر لگا کر کہ آپ نے لینا ہے نہیں لینا اس میں ہمارا کوئی زمان نہیں لیکن پہلے اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو اچھی طرح سے اندر سے قائل کر لیتے ہیں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ ایسے تمام پروجیکٹ جو پیڈ پرموشن ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی پوٹینشل نہیں ہوتی وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ہم آپ سے ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ وہ پروجیکٹ شیئر کرتے ہیں اپنے چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپر جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے بنیاز ہوتی ہے اور وہ بلینئرز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو دوستو کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے انشاءاللہ وہ ٹرینڈ ریورسل ضرور کرے گا ہم وہی کوئن آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دوستو بینہ دیر کی اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف ذہن میں رکھئے گا میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹوپ تھری میم کوئنز کا فیوچر پرائز پریڈکشنز اور ساتھ ساتھ ان کی موجودہ صورتحال اور آنے والی خبریں اور جو موجود ہمیں محصول ہو چکی ہیں خبریں اس کا ذکر بھی اس ویڈیو میں میں مکمل آپ سے کرنے والا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے تو بیل آئیکن کے ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو ڈیئر ویورز سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج میم کوئنز کے فیوچر کا اور میم کوئنز میں سے ایک ایسا میم کوئنز جس کا میں آپ سے تقریباً دس دن پہلے ذکر کر چکا ہوں بی بی ڈوچ کوئن جو اگر آپ اکل سے کام لیں تو لوگوں کو بہت زیادہ پروفٹ دے رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس بھی اس سے اچھا پروفٹ گین کرے جب میں نے آپ سے یہ پہلی دفعہ شیئر کیا تھا تو یہ ایٹ زیرو فورٹی ون پہ کھڑا تھا اور اس نے ہائی لگایا ایٹ زیرو سکسٹی ون کا لیکن مارکٹ کلائپس کرنے کے بعد یہ کوئن بھی کلائپس کر گیا مطلب ٹیمپریری اس کو خود کو لے کر کے تو کوئی ایسی مارکٹ میں نیوز نہیں تھی اور جب بی ٹی سی جیسا ایتھیریم جیسا کوئن ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے تو اس کا اثر مارکٹ میں میم کوئن پہ سب سے پہلے پڑتا ہے بات کرتے ہیں ڈوچ کوئن کی رینکنگ کی تو یہ ڈے بائی ڈے اپنی رینکنگ کو بھی ریکور کر رہا ہے جیسے جیسے اس کے بارے میں ٹویٹس آتے جائیں گے بی بی ڈو جو ڈیفینٹلی اپنے زیروز کو کم کرے گا اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اکثر اوقات میری جو آڈینس ہے مجھ سے پوچھتی ہے سر آپ یہ سم کہاں بائی کریں تو میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ اسے یونی سوائب اوکی ایکس پہ بائی کر سکتے ہیں صرف اور صرف ٹین ڈالر کا بائی کر کے اسے اپنے پورٹ فولیو کی زینت بنا لیں اور یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس سے جڑی کچھ نیوز کی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آل ٹائم لو ابھی لگا چکا ہے ہائی کی بات کریں تو ہائی اس کا ایٹ زیرو سکسٹی ون تک جا چکا ہے ریسنٹی میں چاہوں تو آپ سے اس کا میں پرائیس انیلیسز بھی شیئر کر لیتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں جو اہم نیوز ہے اہم نیوز کے اندر میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن جسٹ اس کا تذکرہ کروں گا تو دوستو جب میں نے آپ سے دس دن پہلے ویڈیو شیئر کی تھی تو جو اس کے نمبرز آف سپائک ہولڈرز کے تھے یعنی کہ جو لوگ اس میں ان ہو رہے تھے ان کی تعداد صرف اور صرف ای ٹھنک ون پوائنٹ ون تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون پوائنٹ تری ٹو فائف تک جا چکی ہے پہلے بھی میں آپ کو اس کے اوپر جو ہے مکمل بریفنگ دے چکا ہوں کہ ایسے میم کوئنز اسی طرح ہی مارکٹ میں آ کر ہٹ ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر مرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنا پیسہ دوسرے بڑے کوئنز میں سے نکال کے اس میں لگانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو اب ہم نیکسٹ اس کی جو پرائس پریڈکشن ہے وہ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں کہ اگر آپ اسے بائے کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی تو آپ اسے دس ڈالر کا بائے ایک مرتبہ پھر سے کر سکتے ہیں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ 8042 پہ آپ کو ایویلیبل ہے یہ اپنا ٹرینٹ ریورسل ضرور کرے گا لازم کرے گا اور چند دنوں میں کرے گا ذہن میں رکھیں کہ چب میں نے ابھی ویڈیو بنانی شروع کی تو یہ 8039 پہ تھا اور جسٹ باتیں کرتے کرتے آپ سے یہ 8042 پہ آ چکا ہے تو ذہن میں رکھئے گا ایسے ہی کوئنز ہوتے ہیں جو آپ کو صرف دس ڈالر سے ون تھاؤزن ڈالر تک کا پروفٹ دے جاتے ہیں صرف اپنے دو زیرو کم کرنے کی شکل میں اور اگر آپ دیکھیں تو آپ نے صرف لگا کے کیا رکھا ہے تو صرف دس ڈالر اور یہ میم کوئن اس کا کمپیریزن اگر ہم شیبہ انو سے کریں تو شیبہ انو بھی آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے سیم اسی پوزیشن پہ تھا آج وہ 40 پہ کھڑا ہے تو دوستو اس کی پرائیس پریڈکشن میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے ہوپفولی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اپنی یہ جو پوری ساکھ جو اس کی چلی گئی ہے وہ ریکاور کر سکتا ہے اب بنا دیر کے بڑھتے ہیں نیکسٹ میم کوئن کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈوج کوئن کے بارے میں ایک سپرب میم کوئن ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کرپٹو میں ہو اور اس کے پورٹ فولیو میں یہ کوئن مجود نہ ہو اگر اس کی پبلیسٹی کی بات کریں تو ایلن موسک اس کی پبلیسٹی کو لے کر تو کوئی موقع ہی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ریسنٹلی انہوں نے اپنی جو چپیجات کی اس کو لے کر بھی انہوں نے ڈوج کوئن کو پرموٹ کیا پھر اب بات کرتے ہیں کہ ریسنٹلی جو بلکل فریش ٹویٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایلن موسک کہتے ہیں کہ آئی ویل ایٹ آ ہیپی میل آن ٹی وی اف میکڈانلڈ ارسیپٹ ڈوج کوئن یعنی کہ وہ میکڈانلڈ کا ایک برگر کھائیں گے وہاں پر بیٹھ کے لائف ٹی وی میں اور اگر میکڈانلڈ ان کا ڈوج کوئن پیمنٹ کے طور پر ایسپٹ کر لیتا ہے اس کے باوجود کیا ہوا اس خبر کا خلاصہ تو میں اس کے اگلے پارڈ پر جا کے کروں گا لیکن ابھی بھی اس خبر کے بعد بھی ہمیں ڈوج کوئن کی پرائز میں کوئی بھی بوم دیکھنے کو نہیں ملتا اس کی سم ہو ریزن یہ بھی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ 36 سے 37 زار پر کافی دنوں سے ٹریڈ کر رہی ہے مارکٹ اپنی ساک 50 پرسنٹ کھو چکی ہے تو دوستو کیا ہوگا ایلن مسک صاحب کا یہ جو کوئن ہے اس کا فیوچر وہ میں آپ کو اب میکڈانلڈ کی جو اگلی ریپورٹ آتی ہے اس کے اوپر جان کے آپ سے ڈسکس کرنے والا تو دوستو اب نیوز کا جو نیکس پارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے جو ٹویٹ کیا تھا ہیلن مسک نے اس کے بعد یہ جواب آتا ہے کہ میکڈانلڈ نے ریویل کر دیا ہے کہ وہ مسٹر بیسٹ برگر کو اٹیج کر دیا انہوں نے کنسیڈرنگ کرنے کے لیے کہ وہ اسیپٹ کریں گے ڈوج کوئن کی پیمنٹ کو کس برگر کے ساتھ مسٹر بیسٹ کے ساتھ یعنی کہ کئی ویریانٹ ہوتے ہیں برگر کے یہ تو آپ بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں لیکن جب آپ یورپ میں امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں بھی رہتے ہوئے آپ ایسے کسی بھی میکڈانلڈ برانچ میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو مسٹر بیسٹ برگر ایویلیبل ہوگا تو وہاں پر آپ ڈوج کوئن دے کر آسانی سے اس کی پیمنٹ ڈوج کوئن کی شکل میں کر کے آپ مسٹر بیسٹ برگر کھا سکتے ہیں اور کوئی آپ برگر نہیں کھا سکتے یہ غلطی مت کیجئے گا ورنہ آپ کو پیسے دینے پڑ جائیں گے اور اگلی بات کرتے ہیں کہ آفٹر ٹیسلا سی او ایلون مسٹر ڈوج کوئن کو کرییٹر نے جتنا بھی زور لگانا تھا لگا لیا تو میکڈانلڈ نے جواب میں یہ کہہ دیا جی کہ ہم آپ کا جو ہے ڈوج کوئن صرف ایک برگر کے ساتھ اٹیج کر دیں تو ہم اسیپٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ایک اور اچھی نیوز ہے کہ جو ایلون مسٹر ہیں جب اپنے ڈریکٹر سے حاصل کریں تو ڈوج کوئن کی شکل میں حاصل کریں اور اس ڈوج کوئن کے بدلے میں جو پیسے کسی نے لینے ہوں گے تو وہ ایلون مسٹر خود اپنے پلے سے دیں گے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے پورٹفولیو میں ڈوج کوئن مجود ہے کبھی بھی آپ کو سپائک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ٹویٹس تو آتے ہی رہتے ہیں اور اگر کسی بھی ہولی وڈ سٹار نے آنے والے دنوں میں ڈوج کوئن کو سپٹ کرنے کی بات بھی کر لی تو اس میں ہمیں بہت زیادہ سپائک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر مارکٹ ریکوور کرتی ہے تو بھی ہمیں بہت زیادہ اس میں پرائس کی جو ہے بوم اچانک ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اگلی بات کر لے تھے کہ تو دوستو وہی بات آگئی کہ جو میں نے آپ سے مکمل شیئر کیا تھا اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی خبریں فوری طور پر ڈوج کوئن کے طور کی طرف سے ملتی رہیں تو آپ کیا کریں آپ نے ڈوج کوئن کو جا کر اس وقت آپ نے ٹویٹر پر جا کر فالو کرنا شروع کر دینا ہے تو دوستو ہاپ فولی کہ آپ کو یہ نیوز آپ کے پورٹ فولیو میں رکھے ہوئے کوئن کو لے کر بہت فائدہ دے گی لے کر کہ ایک بڑی زبدس نیوز ہمیں ملی ہے اس کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں شیبہ انو کوئن کے بارے میں جو آج ہمیں فور زیرو ٹوئنٹی میں بائی کرنے کا ویلیبل ہے رینک اس کا گر کے تھوڑا سا تیرہ سے پندرہ پہ آ چکا ہے اور اس کی ریزن میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ آپ کو اگاہی دوں گا کہ شیبہ انو کو لے کر کہ ہمارے پاس دو نیوز ہیں ایک بہت ہی اچھی ہے اور ایک کچھ ایسا مغالطہ آج آپ کا دور ہو جائے گا یعنی کہ غلط فہمی جسے آپ کو گھٹیا یوٹیوبرز نے آپ کو اس گلتی میں مبدلہ کر رکھا تھا تو دوستو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں شیبہ انو تو فور زیرو فیفٹین سے کم بائی مت کیجے گا کیونکہ اگر آپ نے ریسنٹلی جب مارکٹ ڈمپ ہوئی فور زیرو فیفٹین میں اگر آپ نے بائی کیا تھا تو اس کے اکورڈنگ جب یہ اس نے اپنے آپ کو ریکاور کیا تو آپ آج ڈیفینٹلی فائدے میں ہوں گے اور نورملی ٹریٹ کے لیے یہ کوئن اس وقت آپ کو بہت اچھا فائدہ دے رہا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافی مدد سے اس سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں تو دوستو میں نے کرپٹو کی جب بھی آپ سے ڈسکشن کی ہے پرائس پریڈکشن کی ہے سگنلز دیئے ہیں کوئنز کے تو میں نے ہمیشہ پرہیز کیا ہے اور آپ کو بھی بتایا ہے کہ پلیز کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ آپ غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں ہائی اسپیکٹیشن کرپٹو کی مارکٹ میں سب ہی لوگوں کو لے کر آتی ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں آپ کی اسپیکٹیشن ہٹ بھی ہو جاتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے امید لگا کر رکھی ہے مسلمان نے پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جلد ایک روپے کا ہو جائے گا انڈیا میں لوگ سوچتے ہیں یہ جلد انڈیا میں ایک روپے کا ہو جائے گا اور جو ابروڈ کے رہنے والے ہیں وہ اتنے بڑے بے وکوف نہیں ہیں وہ نہیں سوچتے کہ نہ یہ ایک روپے ایک ڈالر کا تو کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے لئے بہت بڑی ہائی اس میں ٹیپٹلائزیشن ہونے کی ضرورت ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں نیوز کے اندر میں نہیں جاؤں گا باہر سے آپ کا صرف ذکر کر دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے سوا سب ہی نے ویڈیو ڈالی تھی کہ جو شیب ہی نو ہے وہ روپن ہود ایکسچینج پہ لسٹ ہونے والا ہے تو دوستو ایسی کوئی حبر تھی ہی نہیں یہ لوگوں کی سیلف کریٹڈ تھی لیکن خیر ٹھوکے رومرز سے تو لہٰذا آج کے دن بارہ گھنٹوں پہلے اس اگل فیمی کو روپن ہود ایکسچینج نے مکمل ہی ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا سوری شیب روپن ہود سیز نو کرپٹو لسٹنگ فور ناؤ اچھا اب یہ گورے بڑے عجیب ہوتے ہیں بعض وقت یہ جو سوری کرتے ہیں کہ ہم ابھی لسٹ کرنے نہیں جا رہے یہ دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے تیسر گھنٹے میں کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو دو گھنٹے پہلے کہا تھا اب نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ سال تک اسے اسیپٹ نہ کریں ہو سکتا ہے تین دن بعد ایک ٹوئیٹ آئے کہ جی ہم اسے اسیپٹ کرنے لگے ہیں اور نو ڈاؤٹ اگر روپن ہود جیسی ایکسچینج شیبہ انو کو اسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پرائز کہاں جا سکتے تھے اب بات کرتے ہیں جو اچھی نیوز ہے ایتھریم ویلز گو اون ایٹی ایڈ ملین شیبہ انو بائنگ سپری تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو ایتھریم ویلز ہے یہ جب بائنگ کرتی ہے تو بھی ہمیں شیبہ انو کے پرائز میں بوم دیکھنے کو ملتا ہے ویسے بھی چودہ فروری سر پہ ہے تقریباً رہ گئے اس کو زیادہ سے زیادہ سترہ اٹھرہ دن اب اس بلین برنز میں ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے اور کیا پرائز اس کے ہمارے سامنے کھل کے آنے والے ہیں اگر آپ اس میں ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں فور زیرو فیفٹین کی بجائے فور زیرو ایٹین میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس برنز کے بعد اس کے پرائز میں تھوڑا بہت فرق تو دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ انٹری اسی ٹائم فریم میں لیجئے گا اگر آپ اولڈر ون ہیں اور آپ نے بہت زیادہ بائی کر کے رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شیبہ انہوں اونلی ون سٹرونگسٹ میم کوئن جو آپ کو کچھ بھی پروفٹ دے کر جا سکتا ہے اور اگر خالی اپنا ٹرینڈ ہی ریورس کر دے تو آپ کی جو ہے اچھی خاصی چاندی ہو سکتی ہے تو دستو ہپوری آپ کو میری ویڈیو پسند آئیو کی ویڈیو پسند ہے چلائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک چیز بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر لیجئے گا جا چاہتا ہوں اولی ویڈیو تو اللہ حافظ